موسیقی 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 آج ہم بات کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں تو بات کرتے ہیں بوائل ایک کی جب بھی آپ بوائل ایک کرتے ہیں تو اسے کبھی بھی ہیٹ مت کیجئے گا کیونکہ اس سے بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور آپ کا بوڈی کا پارٹ جو فیس ہے وہ انجر ہو سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے بوائل ایک کا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے اگر ہم باقی چیزیں کو گرن کر کے کھا سکتے ہیں مایکروفیو میں تو ہم بوائل ایک کو بھی مایکروفیو کر سکتے ہیں اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے تو آج ہم اس کے بارے میں آپ جانیں گے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگ میں اگ یورک پریزنٹ ہے اس کے باہر البیومن پریزنٹ ہے جو کہ وائٹ پارٹ ہے اس کے باہر ایک اور ہارڈ شیل ہے جو کہ انڈے کو اس کی شیپ دیتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ منرلز کا وائٹامینز کا فیٹس کا سورس ہے آپ کو انرجی دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں وارٹر بھی پریزنٹ ہوتا ہے سیمٹی فائی پرسنٹ جو وارٹر ہے وہ اگ کی یورک میں پریزنٹ ہوتا ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ اگ کے ایبیومن یعنی وائٹ پارٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے جیسے ہی آپ بوائل اگ کو مایکرو ویو اوون میں رکھتے ہیں ہیٹ کرنے کے لئے تو اگ میں پریزنٹ جو وارٹر مولیکیولز ہیں یا وارٹر ہے وہ ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی لیکوڈ ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ گیس کی شکل احتیار کرنے لگ جاتا ہے اور جب مایکرو ویو ٹیمپریچر اگ کو زیادہ دیتا ہے زیادہ ہیٹ کر دیتا ہے اگ کو تو وہ جو اگ ہے وہ اس کا ٹیمپریچر ہیٹ کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اگر تو وہ بوائل اگ مایکرو ویو میں نہیں پھٹا تو اگر آپ اس کا ایک بائٹ بھی لیں گے اپنے موں میں تو وہ ایسا پھٹے گا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ جھلس جائے گا خراب ہو جائے گا اگر آپ نے ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا تو اسے ٹرائے بھی مت کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچیں تو یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ان کو نیو انفرمیشن کے بارے میں بتائیے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک دے ویڈیو پرس تبال لائک کون اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسٹرائب اللہ حافظ